پاک فوج بے اکتوبر کے مہینے میں متوقع تقروریاں تبدیلیاں اور ترقی کا عمل آج ہو گیا اور توقع کے مطابق جو اعلانات ہونے تھے وہ اعلانات آج ہو گئے آج کے اعلانات میں توقع کے این مطابق ہے دو سال تین مہینے تک ڈریکٹر جنرل انٹر سروسز کی خدمات سر انجام دینے والے لیفٹین جنرل فیض عمید کا اب تبادہ ہوا ہے اور ان کو پشاور کا کور کمانڈر بنا دیا گیا ہے اس طرح سے یہ آج کی ایک بہت اہم تبدیلی ہے لیکن وہ توقع کے این مطابق ہے کیونکہ جنرل فیض تقریباً دو سال تین مہینے آئی اس آئی کے سربراہ رہے جو کہ آئی اس آئی میں سربراہ کی عمومی طور پر یہ ٹرام ہوتی ہے دوسری جانب ہے لیفٹین جنرل کی حصے سے کیونکہ جنرل فیض نے ابھی تک کوئی کور کمانڈ نہیں کی تھی کور کمانڈ کرنا ان کے لیے ضروری ہے کیونکہ جب آئندہ سال چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر جعوید باجوا کی مدت ملازمت ایکسٹینشن مکمل ہوگی اور نئے آرمی چیف کی سربراہی کا معاملہ سامنے آئے گا تو وہ لیفٹین جنرل سینئر ترین لیفٹین جنرل جو کہ ایک کمانڈ پوسٹ اور ایک سٹاف پوسٹ کر چکے ہیں وہی اس عہدے کے لیے ان میں سے ان کو شامل کیا جائے گا ان کی سیلیکشن میں ان کا نام شامل ہوگا اور اسی لیے جنرل فیض اب اطلاعات کے مطابق آئندہ تقریباً ایک سال تک جب تک نئے آرمی چیف کی تائیناتی نہیں ہوتی کور کمانڈر پشاور کی خدمات سر انجام دیں گے اور اسی حوالے سے یہ بات بہت اہم ہے کہ آج ان تبدیلیوں کے بعد جو تبدیلیوں کا عمل شروع ہو رہا ہے وہ آئندہ سال انہی مہینوں تک جاری رہے گا چیف آف آرمی سٹاف کی تائیناتی کا وقت قریب آئے گا موجودہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قبر جعبید واجوہ کی مدت ملازمت نومبر دو ہزار بائیس میں ختم ہوگی آج جو اہم تبدیلیوں ہوئی ہیں جنرل فیض کی ٹرانسفر کے بعد اور ان کی یقینی طور پر بہت اہم دور میں جنرل فیض کیونکہ آئی ایس آئی کے سربراہ رہے جس میں خاص طور پر پچھلے چند سالوں کے اندر پچھلے گزرستہ چند سالوں میں پاکستان جس خطے میں ہیں وہاں پہ جو مسائل سامنے آئے کیونکہ آئی ایس آئی کا بڑا تعلق ہوتا ہے ایکسٹرنل معاملات سے تو افوالستان کی صورتحال خطے کے دوسرے معاملات ایران کے ساتھ صورتحال چین اور بھارت کے ساتھ جو معاملات ہیں یقیناً وہ ان کی ہم نے تپش چالو جانب دیکھی ہے اس دوران نئی حکومت تھی جناب عمران خان کی اس حکومت کے اپنے چیلنجز بھی رہے اور یقیناً اس دوران یہ جو تمام چیلنجز تھے جو کہ خطے کے چیلنجز تھے ایکسٹرنل چیلنجز تھے انٹرنل چیلنجز تھے آئی ایس آئی کا اس میں ایک بڑا قلیلی کردار رہا اور آئی ایس آئی کے سربراہ کی حیثیت سے یقیناً جنر الفیض کا ایک بہت اہم کردار ان تمام معاملات میں رہا لیکن اب جبکہ ان کی تبدیلی ہو رہی ہے یقیناً اس وقت آئی ایس آئی میں جو نئی پوزیشن خالی ہوئی ہے اس میں اب جو فیصلہ ہوا ہے فیصلہ عمومی طور پر وزیراعظم اور آرمی چیف کے صلاح مشورے کے ساتھ ہوتا ہے اور اس صلاح مشورے کے نتیجے میں اب کور کمانڈر کراچی لیفٹر جنرل ندیم احمد انجم کو ڈیریکٹر جنرل آئی ایس آئی مقرر کیا گیا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق ہے جنرل ندیم انجم کو ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کرنے کا فیصلہ جو لائکیت مطابق میں ہو چکا تھا وزیراعظم اور آرمی چیف کی صلاح مشورے کے ساتھ اور یہ اطلاع ہماری اطلاع کے مطابق ہے جنرل ندیم انجم کو بھی پہنچا دی گئی تھی لیکن اچانک افغانستان کی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلیوں کا ایک عمل شروع ہوا اور یقینا یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جس میں کہ یہ تبدیلی کسی بھی صورت میں موجودہ اس وقت کے حالات کے لحاظ سے معاون ثابت نہیں ہوتی کیونکہ بہت امپورٹنٹ چیلنجز سامنے آ گئے تھے اسی لئے جنرل ندیم انجم کو دی جی آئی ایس آئی کی حیثیت سے ان کو کانٹینو کیا گیا انہوں نے ظاہرے کے کانٹینو کیا اور جیسی حالات میں افغانستان میں ٹھہراف ہوا ہے یہ تبدیلی جو کہ ان ویٹنگ تھی وہ ہو گئی اور جنرل ندیم احمد انجم کو اب ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کر دیا گیا ہے دلچس بات یہ ہے کہ جنرل ندیم احمد انجم جو کہ پاک فوج کے ایک بہت ہی مایاناز جنرل آفیسر ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ پوزیشنز وہ ہولڈ کر چکے ہیں جس میں کمانٹ سلاف کالیج کے کمانڈر کی پوزیشن بھی شامل ہے جنرل ندیم انجم کوئر کمانڈر کراچی نومبر دو ہزار بیس میں نامزد کیا گیا تھا نوملی عام طور پر کوئر کمانڈر دو سال کی مدت کے لیے مقرر ہوتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جولائی کے آخر میں تقریبا اس پوسٹنگ کے نو آٹھ نو مہینے کے بعد ہی ان کو اطلاع ملی تھی کہ اب ان کی تبدیلی ہوگی اور وہ ڈی جی آئی ایس آئی مقرر کیے جائیں گے جنرل ندیم انجم کی بڑی دلچسپ اور بہت ہی مایناز پہچان ہے اور پاک فوج میں یقینی طور پر جنرل آفیسز ہیں ان کی اپنی ایک بڑی ڈسٹنکٹ پہچان ہے اور وہ بہت ہی پیش آورانہ افسر ایک بہت ہی انٹیگریٹی والے افسر اور بہت ہی ڈسپلنڈ آفیسز سمجھے جاتے ہیں ان کے ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہ کمپلیٹلی اور سو فی صدیہ کے اے پولیٹیکل مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور یقینی طور پر وہ بائی دا بک چلنے والے اور بہت ہی اپورٹنٹ گو گیٹر ہیں اور یقینی طور پر جس موقع پر وہ آئی ایسائی کی کمان سمال رہے یہ پاکستان کے لیے بہت چیلنجنگ زمانہ ہے اور کیونکہ خطے کی صورتحال اور اس پورے حوالے سے یہ بہت ہی اہم رول ہے آئی ایسائی کا اور یقینی طور پر اس پورے معاملے میں آئی ایسائی کے صدرہ کا ایک بڑی قلیدی کردار ہوتا ہے اسی حوالے سے جنرل ندیم انجم کی یہ صلاحیت بھی بہت امپورٹنٹ ہے یا ان کے تجربے میں یہ بات شامل ہے کہ وہ برطانیہ کے بہت ہی مایان آز ملیٹری کالج سے انہوں نے ایڈوانس ملیٹری ٹریننگ دی ہے اس کے علاوہ کینگ سکالج سے انہوں نے ماسٹرز بھی کیا ہے تو وہ جیو اسٹریٹیجی کو اور ان کے پاس ایک باقاعدہ گلوبل پرسپیکٹیو بھی ہے اس لحاظ سے یہ بڑی امپورٹنٹ اپائنٹمنٹ ہے جو کی گئی ہے اسی حوالے سے کیونکہ جنرل ندیم انجم کی اب آئی سائے میں اپائنٹمنٹ ہوئی ہے پوسٹنگ ہوئی ہے تو کراچی کی کور جو کہ ایک بڑی امپورٹنٹ کور ہے اس کے لیے بھی اب تائناتی ہوئی ہے اور اس کے لیے چیف افارمی سٹاف نے لیفٹرین جنرل محمد سید کو اس کا کراچی کا کور کمانڈر لابضت کیا ہے جنرل سید اس سے پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے کمانڈران تھے اور وہ یقینی طور پر ایک بہت ہی مایناز لیفٹرین جنرل ہے اور سندھ کے حوالے سے ان کا بڑا یونیک ایکسپیرینس ہے وہ ڈیریکٹر جنرل رینجز سندھ رہ چکے ہیں جنرل کی حیثیت سے اور اس دوران یقینی طور پر سندھ کے جو پیچیدہ حالات ہیں یہاں کے جو مجموعی سیاسی صورتحال ہے جو کہ بہت ہی ایک پیچیدہ سیاسی صورتحال ہے شہری اور دہی کے لحاظ سے حکومتی معاملات بڑے پیچیدہ ہیں پھر وفاق اور سندھ کی کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل ایلائز نہیں ہیں یہاں کے بھی مسائل اپنی جگہ ہیں سندھ کے اندر رینجز کا کراچی میں ایک بہت ہی اور پورے سندھ میں ایک بڑا قلیدی کردار ہے اور پھر یقینی طور پر فوجی اعتبار سے سٹریٹیجیک اعتبار سے بھی سندھ بہت اہم صوبہ ہے تو اس کے لیے جنرل سعید جن کا یہ ایکسپیرینس ہے اور وہ بھی ایک بہت ہی مایناز جنرل آفیسر کے علاوہ ایک 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 ایکیڈیمک سمجھے جاتے ہیں بہت ہی قابل آفیسر ہے اسی لیے اب ان کی اپوائنٹمنٹ جو سندھ میں ہوئی ہے وہ حالات کے لحاظ سے ہوئی ہے اور سندھ کے حالات کے لحاظ سے ایک بہت ایکسپیرینسڈ جنرل آفیسر کی سندھ میں یہ پوسٹرنگ ہوئی ہے ویسے جنرل ندیم احمد انجم کی بھی اس سندھ کی بڑی معلومات تھی ایکسپیرینس تھا وہ سابق کور کمانڈر کے چیف اور سٹاپ بھی رہ چکے ہیں یہاں پہ اور اس لحاظ سے یقینی طور پر بڑی یونیک انفرمیشن ہوتی ہے اس طرح سے یہ ایک بڑی اہم تبدیلیاں ہیں جو اکتوبر میں ہونی تھی اسی مہینے میں کیونکہ یہ سیریالٹی کے لحاظ سے بہت اہم مہینہ ہوتا ہے مہینہ ہے اور پھر یہ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور ان تبدیلیوں میں یقینی طور پر یہ بڑی اہم تبدیلیاں ہیں تین کلیدی تبدیلیاں دی جی آئی سائی کی تبدیلی اور پشاور کے کور کمانڈر کی تبدیلی پھر نئے دی جی آئی سائی کی اپاپائنٹمنٹ اور پھر کور کمانڈر کی کراچی کی پوزیشن خالی ہونا اور وہاں پہ اپاپائنٹمنٹ یہ تین سب سے اہم تبدیلیاں ہیں لیکن آج جو تبدیلیاں ہوئی ہیں اس میں لیفٹرین جنرل محمد عامر کو کور کمانڈر گجراوالا بنایا گیا ہے لیفٹرین جنرل آسم منیر جو کہ وہاں پہ کور کمانڈر تھے اب کیو ایم جی یعنی کورٹر باسٹر جنرل ہو گئے ہیں لیفٹرین جنرل نعمان محمود جن کو پروموٹ کیا گیا ہے معافی جیگہ جنرل نعمان محمود اب انڈی ایو کے صدر ہوں گے پریزیڈنٹ ہوں گے کمانڈرنٹ یا پریزیڈنٹ کہلاتا ہے انڈی ایو کا جبکہ میجرین جنرل آسم ملک لیفٹرین جنرل کے عدے پر آج آج ترقی دے کر ان کو اے جی بنا دی گیا ہے یعنی کہ وہ اب ایڈیٹرین جنرل پاک فوج ہوں گے یہ تمام تبدیلیاں اکتوبر میں متوقع تھی جیسے میں نے ارز کیا ہے یہ ان تبدیلیوں کا زمانہ تھا اور ان تبدیلیوں کے زمانے میں یہ بہت ہی اہم جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ سامنے ہیں اور یقیناً اس کے اثرات جو ہیں وہ سامنے نظر آئیں گے خاص طور پر جو آئیس آئی کی تبدیلی ہے یہ بہت اہم تبدیلی ہے اور جیسے کہ میں نے ارز کیا جنرل فیلس کی چھاپ آئیس آئی کے حوالے سے بہت اہم رہی ہے نہ صرف یہ کہ پچھلے تقریبا ڈھائی سال سے وہ آئیس آئی کے سر بڑا تھے اس سے پہلے چند ماہ کے وقت اس سے پہلے وہ طبیل عرصے تک آئیس آئی کے داخلی عمور میں ڈریکٹر جنرل کی حصے سے میں جنرل کی حصے سے خدمات سارا انجام دیتے رہے اور وہ بڑا تملچیوس پیریٹ تھا یہ وہ زمانہ تھا جب پینامہ کیس بغیرہ چل رہا تھا نواز شریف صاحب کے آخری حکومت کے آخری سال تھے اور پھر الیکشن دو ہزار اٹھارہ ہوئے پھر حکومت کی تبدیلی ہوئی تو یقیناً وہ ایک دور جو تھا وہ ایک بہت اہم دور تھا اور اب اس پورے دور کے بعد آئیس آئی میں یہ نئی چینج یقیناً یہ ایک بہت ہی اہم ڈیویلیپنٹ ہے اور یہ ایک بہت ہی موجودہ حالات کے لئے سے خاص طور پر خطے کی صورتحال کے حوالے سے اس کے دیر پاس رات ہوں گے